السلام علیکم دوستے دیسے بی خان اور آپ دیکھرے بی خان ڈیزینر چینل اس وڈیو میں آپ لوگوں کو سادہ پی ایک آنٹ کے تین طریقے بتاؤں گا کہ تین طریقے سے آپ اپنے ایک آنٹ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اس کا کیا پیدا ہوگا سب سے پہلے آپ دنیا میں کہیں بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں کوئی چیز بھی آپ انلائن خرید سکتے ہیں اور اس پر آپ سادہ پی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ سب سے پہلا اس کا کام ضرور ہے دوسرا ہے اس کا ڈیوٹ کارڈ یہ ایک ڈیوٹ کارڈ ہے جو سادہ پی کا ڈیوٹ کارڈ ہے ماسٹر کارڈ بھی کہا جاتا ہے اور آپ لوگ کو یہاں پی پاک کے کارڈ دو مل جاتے ہیں تیسرا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی آن لائن ارننگ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ویب سائٹ سے یہاں پیمنٹ ریسیوٹ کر سکتے ہیں یہ سادہ پی کے ذریعے اور یہاں آپ لوگ تین ایٹی ایم یوز کر سکتے ہیں اور تین ایٹی ایم عام بدلی یوز کر سکتے ہیں سادہ پے ہیں دوسرا پے پاک ہیں اور تیسرا انٹرنیٹ تھی ہیں یہ ورچول کارڈ ہیں اس کے ذریعے آپ ان لائن شاپنگ کر سکتے ہیں اور کہیں سے بھی آپ مثال امیزون سے دراز سے آپ یہاں سے ان لائن شاپنگ کر سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ آپ بالکل آسانی کے ساتھ یہ اس کا سب سے ضروری ہے اگر آپ کسی غلط جگہ پر پیسے بیج سکتے ہو تو آپ یہاں سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو بیک کر سکتے ہو تیسرا اس کا پیدا یہ ہے کہ اگر آپ سے ایٹی ایم کارڈ گم ہو جائیں تو آپ اپنی ایپس کے ذریعے اس کارڈ کو بلاک کر سکتے ہو اور اس کو ڈس یوز کر سکتے ہو مس یوز آپ اس کو کر سکتے ہو اور تیسرا آپ کوئی بھی بل پیمنٹ یہاں سے کر سکتے ہو کوئی بھی ٹکٹ خریج سکتے ہو تو اس پر ایکاؤنٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے پلے سٹور پر جانا ہے یا آئی سٹور پر جانا ہے آپ نے سادہ پر ایکاؤنٹ وہ ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرو گے تو آپ کے سامنے اسی طرح انٹرپیس آ جائے گا آپ سے یہاں ڈاریک لے اگر آپ پاکستان سے ہیں یا دوسری کانٹری سے ہیں تو آپ نے یہاں اپنا کوٹ چینج کرنا ہے یہاں بہت سارے کانٹری ہے جس میں یہ کام کرتا ہے اور آپ اس کی نمبر سے ایکاؤنٹ بنا سکتے ہو اس کانٹری کے نمبر سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اپنا پاکستانی نمبر ڈائل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد کنٹینیو کر دیتا ہوں تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے اپنا نمبر ڈائل کر کے کنٹینیو کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے اسی نمبر پر ایک اٹی پی مصول ہو جگہ آپ آٹو پل بھی یہاں کر سکتے ہیں اور آپ وہاں سے کافی کر کے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ہم ایک اٹی پی مصول ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کو یہاں انٹر کریں گے آٹو پی کے ذریعے یا کافی کر سکتے دونوں کے طریقے سے آپ یہاں کر سکتے ہیں تو میں ڈال کرنا بھی چاہتا ہوں تو میں ڈال بھی کر سکتا ہوں اور آٹو پیل بھی کر سکتا ہوں تو یہ ہمیں کوڈ مصول ہو چکا ہے ہم نے آٹو پیل کر دیا یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنا ایک نیا پن کریٹ کریں سادہ پی کے لیے تو یہاں آپ نے پانچ ہنسوں کا ایک کوڈ کریٹ کر دینا ہے اور میں وہ کوڈ یہاں کریٹ کر دیتا ہوں آپ بھی اس کو دوبارہ کنفرم کر دیتا ہوں اس پن کو تو آپ نے بھی ایسا ہی کر دینا ہے سب سے پہلے آپ سے آپ کا نام پوچھ رہے ہیں آپ نے وہ نام ڈائل کر دینا ہے جو سین ایسی پر ہو سین ایسی کا اوریجنل نام آپ نے یہاں ڈائل کر دینا ہے اور دوسرا ایک ایمیل ہے یہ ایمیل اس لئے ضروری ہے کہ اس پر آپ کو ویریپیکیشن آئے گا سب سے پہلے ضروری کام یہ ہے کہ آپ نے یہ ایسا ایمیل دینا ہے جس پر آپ کو ایک ویریپیکیشن لنک بیجے گا تو آپ اس کے ذریعے اپنے ایکاؤنٹ کو ویریپائٹ کر سکتے ہو تو میں نے یہ ایمیل ڈائل کیا اور آپ نے اس کو اپنے ایک موبائل میں ایک ٹیورک دینا ہے یعنی یہ چلا دینا ہے اگر پھر بھی آپ کے نام میں غلطی ہیں تو آپ اس کو یا ایمیل میں تو آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو نہیں یہاں آپ سے پوچھے پری لانسر آپ پری لانسر ہیں یعنی آپ جو لوگ ٹرنڈنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے ریسیوڈ کر سکتے ہو پیڑ بھی کر سکتے ہو تو یہ ہمارا جو ہے ہم لسٹ میں ویٹنگ لسٹ میں لگ چکے ہیں یہاں اس پر ایکاؤنٹ بہت مشکل اکیوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی بہت سا کوئی ہزاروں کے حساب سے ہمارا ویٹ لسٹ میں نمبر آ چکے ہیں تو تین طریقے ہیں یہاں بنانے کا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے باری کا انتظار کریں جب آپ کا نمبر آ جائے گا تو آپ کے اسی ایمیل پر ایک ایمیل آ جائے گا اور آپ وہاں سے لنک پر پرس کر کے اپنا ڈاٹا انٹری کر کے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہو اور اپنا نمبر آگے لے سکتے ہو ابھی ہمارا ستارہزار پانسو ستر نمبر لگ چکا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے لوگ آپ سے پہلے ہیں اتنے بعد میں دوسرا طریقہ یہاں ہے کہ آپ نے کسی کوئی لنک شیئر کیا یہ لنک آپ شیئر کر گئے ہیں تو اس کا کوڈ یہاں انٹر کر سکتے ہو آپ کا کوڈ انٹر کر گا تو آپ کا نمبر آ گیا جائے گا تیسرا طریقہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ گولڈن ٹکٹ جو ہیں وہ خرید سکتے ہو اب بھی گولڈن ٹکٹ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنے نمبر کو آگے لے سکتے ہو یہ ایکاؤنٹ جو ہیں ان کے انٹرنیشنل ایکاؤنٹ ہے تو یہ آپ پری میں اس کو ایکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ہو یا تو یہ ترین پراسس کرنا ہے یا آپ نے باریک انتظار کر دینا ہے یا لوگوں کو انوائٹ کر دینا ہے تو آپ نے نمبر آ گیا جگہ یا یہ گولڈن ٹکٹ خریدنا ہے یہ آپ لوگوں کو گوگل پر سرچ کریں بہت سے لوگ اس کو بیج سکتے ہیں ایک بی ایچ ایس ایک 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 ایکاؤنٹ ہے وہ بھی اس کو بیج رہے ہیں یوٹیوب پر آپ سرچ کریں وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ نے یہ آپ کو گولڈن ٹکٹ دے گا آپ نے اس کا کوڈ یہاں انٹر کر دینا ہے اور کنٹینیو پر آپ نے پریس کر دینا ہے تو آپ گوگل پر یا یوٹیوب پر جائے آپ لوگ کو وہاں کوڈ مل جائے گا اس کا کوئی دو سو تین سو روپے کا یا پری میں آپ لوگ کو مل جائے گا جب آپ کو انٹری کرو گے تو آپ یہ دیکھ سکتے تو یو آر آن ویٹنگ لسٹ یعنی اب بھی بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ویٹنگ لسٹ میں ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم دوبارہ اس کو انٹر کریں گے تو ہمارے او پر لکھ چکا ہے کہ ہمارا ایکاؤنٹ جو ہے وہ یو آر آن لسٹ دوبارہ ہمیں بتا رہے ہیں جو ہم اس کو ریپریش کر دیتا ہوں تو ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ آن نیکسٹ لائن تو آپ نیکسٹ لائن میں ہیں تو ہم اس کو دوبارہ جو ہیں انڈسٹینڈ پر پریس کریں گے توڑی دیر بعد ہمارا جو اکاؤنٹ ہے یہ آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اوپن ہو چکے تو اوپن سیٹ پہ اکاؤنٹ تو اوپن ہو چکے سب سے پہلے آپ نے اپنے سین ای سی کا تصویر لینا ہے اگر آپ کا نمبر آ جائے اور آپ اپنے نمبر کے انتظار کرو گا تو تب بھی آپ کو یہ آئے گا اگر آپ لوگوں کے انوائٹ کرے گا تو تب بھی آپ کو یہ آپشن آئے گا آپ اپنے سین ای سی کو سکین کرو گا اگر آپ پاسپورٹ پر بھی بنا سکتے ہو تو آپ پاسپورٹ کے یہاں سے سکین کرو گے پہلے آپ نے پرنٹ کو اسی طرح سکین کر دینا ہے اور اس کا تصویر نکال دینا ہے جب اچھی طریقے سے ریڈیبل آ جائے پھر اس کے بعد آپ نے سین ای سی کا بیک جو ہے ابھی دوبارہ اپنے بیک کا تصویر نکال کر بالکل سامنے رکھتے ہیں تو ابھی یہ کنک سکین دا بیک تو آپ نے اپنے سین ای سی کا بیک جو ہے وہ آپ نے سکین کر دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ سکین کر گئے تو آپ سے پورا ڈیٹیل مانگے گا آپ کا نام مانگے گا آپ کے سین ایسی کا ایکسپائری ڈیٹ آپ سے مانگے گا آپ کا مدر نیم پوچھے گا آپ کا ایڈریس یہاں پوچھے گا آپ نے پورا انفارمیشن یہاں پل کر دینا ہے اور پل کر دینا کے بعد آپ نے کنٹینیو پر پریس کر دینا ہے مدر نیم پوچھے گا ڈیر کارٹ کے ایکسپائری پوچھے گا ایڈریس پوچھے گا آپ کا اوریجنل نام پوچھے گا اور اسی نمبر آپ سے یہاں ڈائل کر دینا ہے تو میں وہ سب کر دیتا ہوں اس کے بعد اپنے کنٹینیو پر پریس کر دینا ہے یہاں آپ کا اپنا جو پیس کا تصویر ہے سلپی ہے آپ نے وہ یہاں ڈائل کر دینا ہے تو ٹیک پورٹ پر آپ نے پریس کر دینا ہے اور اس سرکل میں آپ نے اپنا نام پیس جو ہے وہ بلکل سنٹر پر کر دینا ہے اور بلکل جب آپ کا تصویر ریڈی ہو جائے تو آپ نے پریس کر دینا ہے تو آپ کا تصویر جو ہے وہ اگر کلیر نہیں ہے تو آپ دوبارہ بھی کہن سکتے ہیں اگر کلیر ہے تو ہوکے کر دینا ہے اور سٹارٹ سکین جو ہے بائیومیٹرک آپ نے ابھی یہاں آپ نے بائیومیٹرک کے لیے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے جو چار چار پنگر ہے وہ آپ نے یہاں بالکل اس سرکل کے اندر رکھنا ہے جو ابھی نیکسٹ آئے گا تو آپ نے اپنے انگلیوں کو سکین کر دینا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں سکینبل سٹارٹ ہو چکا ہیں اور اس کے بعد آپ کا پہلے جو ہے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ اور پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ آپ نے کچھ اسی طرح رکھ دینا ہے نئے ایک ایکاؤنٹ میں میں بھی آپ لوگ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے کس طرح رکھتے ہیں اس کا لنک بھی میں مل جائے گا آپ وہاں سے نئے ایکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے رائٹ ہینڈ یہاں رکھ دینا ہے جب آپ کا ہاتھ ریڈیبل ہو جائے گا تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو پنگرز ہے وہ سکین ہو چکے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم ایٹی ایم کے لئے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کون سا ایٹی ایم کارڈ ہمیں مصول ہو جائے گا یہ آپ دیکھتے ہیں بائیومیٹرک وریپیکیشن کمپلیٹ یور ایکاؤنٹ شوڑ بھی اپروڈ ہے آپ کے ایکاؤنٹ جو ہے وہ اپروڈ ہو جائے گا یہ آپ دیکھتے ہیں بائیومیٹرک وریپیکیشن ابھی تک پینڈنگ ہے تو آپ نے توڑا ویٹ کر دینا ہے اور ہم نے یہاں ریپریش کر دینا ہے جو ہمارا ایکاؤنٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی کارڈ کے لئے ایٹی ایم کارڈ کے لئے آپ نے کیسے اپلائی کر دینا ہے آپ یہاں سے ٹرانزیکشن یہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ عام اسی پیسہ اور جیس کیسے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو اور یہی موبائل نمبر آپ کا یہ سادہ پی نمبر ہے ابھی آپ لوگوں کو ایک کافی دے رہے ہیں ایٹی ایم کارڈ دے رہے ہیں فریز کارڈ دے رہے ہیں آپ اس کے ذریعے ان لائن ارننگ کر سکتے ہو یعنی آپ کے اس سادہ ویلٹ میں فیسے ہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو بغیر ایٹی ایڈی بیٹ کارڈ کے آپ یہ کارڈ پر کر سکتے ہیں اگر آپ ڈی بیٹ کارڈ کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ایک ماسٹر کارڈ ہے دوسرا پیپاک ہے ماسٹر بلکل پری ہیں آپ کو پری میں بھی مل سکتا ہے تو اس پر ٹائم لگے گا اگر پری میں نہیں چاہتے ہیں تو آٹھ سو پچانوے روپے کٹیں گے تو یہ آپ لوگ کو جلدی ریسٹیوٹ ہو جائے گا اس کے بعد پیپاک کی کاؤنٹ ہے تو پیپاک کی کاؤنٹ ایٹی ایم ہے تو اس کے لئے آپ کو بار سو روپے لگیں گے پہلے یہ پیس کم تا اب یہ لوگ ہستہ ہستہ بڑھا رہے اگر ہم اس پر لئے اپلائی کریں گے تو ابھی ہمارے کاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے تو اسی طریقے سے ہم ماسٹر کارڈ اور روپے پاک وہ اپلائی کریں گے تو ہم کنٹینیو پر آپ نے پریس کر دینا ہے یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ جتنے دن میں آپ کو آ جائے گا بزنس ڈیز میں تین سے پانچ دن میں آپ لوگ کو ڈیلیور ہو جائے گا ابھی ہمارے پاس بیلنس نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ ایزی پیسہ سے اسی نمبر پر سادہ پیسہ لکھ کر دو اور یہاں سے ایزی پیسہ پر پیسے بیج دو بالکل آسانی کے ساتھ آپ بیج سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے کارڈ جو ہے وہ ریپائے کر کے ان لائن آڈر کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک بھی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک دیں